مریتی پریوں یہ شمسی کے نام سے میں آپ کو ابھی بادن کرتا ہوں جپین دیش کے نہا ساہی سائر سے میں آپ کے لئے پرچار کر رہا ہوں اس کار کرم کو آپ دیکھ رہے ہیں آپ دنی پرش دنی سترے کارن ہے پربو نے آپ سے پریم کیا اس لئے اپنے وچن سے آپ سے باتیں کر رہا ہے یہ شمسی آپ سے زیادہ پریم کرتا ہے اس لئے پرت دن پرمیشر کے چڑھنوں کے پاس آنا ہے پراتنا کرنا ہے اور بیبل کے وچن سے ادین کرنا ہے آج پرمیشر کا وچن سے ہم ادین کریں گے نیتی وچن بائیسہ دیہائی کا چھوٹا وچن نمبرتا اور یہوہ کا بھائی ماننے کا فل دن مہیمہ اور جیون ہوتا ہے جو کوئی نمبرتا میں رہیں گے ان کا جیون میں پربو آسیس دیتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں دوستوں کی جندگی کو دیکھنے سے ان کو کوئی تکلیپ نہیں ہے کوئی مسئبتیں نہیں ہیں زندگی بھر آسیس کا ساتھ رہتے ہیں ایسے ہی آپ کہتے ہیں دوستوں کی جیون میں کوئی دکھ مسئبت نہیں ہے وہ بہت حرام سے جندگی بٹا رہے ہیں لیکن ان کا جیون میں آسیس برقرار نہیں رہے گا جو نمبرتا میں پربو کے لئے ڈرتے ہیں ان کا جیون میں کیا آسیسیں ملے گا دن مہیمہ جیون پرابت ہوتا ہے آپ پرمیشور سے آسیس پائیں گے آپ کے عمر لمبی آئی ہوگا پرمیشور کے پاس نمبرتا میں رہنا ہے اندوستان میں سیوا کرنے کے لئے انگلاندے سے ویلیم کیری ایک مشنری آئے تھے وہ پچھم بنگہل کے کلکتہ میں آکے پرمیشور کے لئے انہوں نے سیوا کیا تھا انہوں نے بائبل کو بہت باشا میں انواد کی ہے اور وہاں کی سماج میں جو بھی وہاں انسائیں ہوتی تھی ستی پرتا اس پرکار کی سماج کی برائیوں کو کلاپ انہوں نے لڑا اور لوگوں کی ہٹ میں انہوں نے کام کیا تھا سرکار نے ان کا کام کو تاریب کرتے ہوئے ان کو پروسکار دینا چاہتے تھے بہت بڑا سباہ ایوجن کی ان کو بھی بلائے تھے کیونکہ کہیں انگلاندے سے آکے اندوستان کے لئے انہوں نے کام کیا ان کو تاریب کرنا لیکن ان سے جھلنے والا ایک وقتی تھا ان کو بھی نمترن کیا گیا ان کو بھی باشن دینا تھا جب اس وقتی کو بولنے کے لئے موقع ملا تھا منچ پر چھڑ کے بتانے لگے آپ سب ویلیم کیری کو اتنا تعریب کر رہے ہیں اتنا ان کو پروسکار دینا چاہتے ہیں لیکن اس ویلیم کیری کا بومکاہ آپ جانتے ہیں ویلیم کیری ایک شو مہکر یعنی جوتہ چپل سلائی کرنے والے انگلاندے سے ویلیم کیری ایسے شو کمپنی میں اندوستان میں آنے کے پہلے وہاں مرمت کرنے کے کام کرتے تھے جب وہ انگلاندے سے شو کمپنی میں کام کرتے تھے اس وقت پر میشن نے اندوستان میں جانے کے لئے ان کو بلایا انہوں نے ارپن کیا اسی ارپن سے آیا لیکن ان کو آپ مانت کرنے کے لئے اس وقتی نے کہا یہ ویلیم کیری تو یہ جوتہ چپل سلائی کرتے ہیں جب وقت آیا ویلیم کیری باشن دینے کے لئے انہوں نے کہا میرے دوستوں نے کہا میں جوتہ بنانے والا ہوں میں جوتہ بناتا نہیں میں ایک موچی ہوں میں جوتہ چپل کو مرمت کرنے والا ہوں ایسے کہہ کے اپنے آپ کو اور انہوں نے نمبر کیا تھا اس وقتی نے ویلیم کو آپ مانت کرنا چاہتے تھے لیکن ویلیم کیری نے اپنے آپ کو اور نمبر سے کہا تھا میں جوتہ یا چپل بنانے والا نہیں ہوں میں اس کو پھٹے وی جوتے کو مرمت کرتا ہوں سلائی کرتا ہوں انہوں نے اپنے آپ کو نمبر کرنے کے چلتے کیا ہوا خود اندستان سرکار نے اس ویلیم کیری نام کے لئے ٹکٹ یعنی سٹیمپ نکھالا تھا انہوں نے امارا دیش میں آکے اپنے لوگوں کی ہٹ میں کام کیا کر کے ان کو ویلیم کیری کو تعریف کیے ہمیں اپمانت کرنے کے لئے جرور ہمارا گھر میں ہی ہمارا سماج میں جہاں آپ کام کرتے ہیں اس وقتی کو کسی نے کسی دنگ سے اپمانت کرنا ہے دوسروں کی نجر میں ان کو گرانا ایسے کہنے کے لئے بہت لوگ ہمارے چاروں طرف جرور ہوں گے آپ نراث نہیں ہونا جو لوگ آپ کو اپمانت کرتے ہیں ان کا سامنے اور دین نمر بننے سے پرمیشر کا وچن کہتا ہے پرمیشر ان کو مہیمہ اور دن آنسیس کو جرور دیں گے اپنے آپ کو نمرتاں میں آنے کے لئے پربو کھپاس ارپن کریں گے ہے پربو تیرے سمان میں نمر بننا ہے اگر کوئی مجھے اپمانت کرتے ہیں پربو میں ان سے نفرت نہیں کرنا ان سے لڑنا نہیں ہے اور میں اپنے آپ کو نمر بننے کے لئے آرپن کرتا ہوں یہ شک کے نام میں آمین آمین